مہاورات کا جملوں میں استعمال دس نمبر کا سوال آتا ہے یہ اچھے جملے بنانے بچوں جیسے جملے نہیں بنانے سکس کلاس میں ہے باب چلو جی پہلا جو مہاورہ ہے آب آب ہونا یعنی شنمندہ ہونا سیلاف زدگان کے اندادی خیمے گھر سے برامد ہونے پر بھی لوگ آب آب نہ ہوئے چلو خیر صحیح ہے اچھا اگلا جملہ آنکھوں میں دھول جھونک تھا حکومت نے پاکستانی عمام کی آنکھوں میں دھول جھونک رکھی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا سارے سیاسی جملے بنانے ہیں کیا اچھا جی اب یہ کھلو اس کا بتاؤ جی کیا ہے جی چھپا رستم چھپا رستم اب چھپا رستم مطلب جو کام کسی کو آیا نہ کرے وہ شخص لیکن اس کے اندر ہو حکومتی نمائندوں کو چوری کرنا اچھے سے آتا ہے اور وہ سب کے سب چھپے رستم ہے افواللہ فاطمہ حکومت کے پیچھے پڑ گئی ہو اچھا اس کا مطلب بتاؤ پہلے بے پر کی اڑانا بے پڑکی اڑانا یعنی بے بنیاد باتیں کرنا احمائیں پھیلانا حکومتی نمائندے ہر وقت خبروں کے اندر بے پڑکی اڑاتے رہتے ہیں افواللہ ساری حکومت پہ بولنا ہے تم نے ممہ کیا کروں اچھے سنٹنسز سارے حکومت کے ساتھ لگ جاتے ہیں کروں تو میں کروں کیا اچھا چلو یہ بتاؤ چیمہ جبی ہونا مطلب بتاؤ پہلے اس کا چیمہ جبی مطلب نراز ہونا غصے ہونا برہم ہونا اس کا جملہ نواز شریف کو اینا رو ملنے پر عمران خان چین باجبین ہو گئے اچھا ٹھیک اچھا جی اور یہ والا ہمار ٹانگیں ٹانگ کھیجنا ٹانگ کھیجنا ہاں بتاؤ ٹانگ کھیجنا ملک برائی کرتے رہنا یا کسی کے بارے میں بیک بائٹن کرنا تو اس کے بارے میں ہے کہ حکومتی نمائندے ہر وقت ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجتے رہتے ہیں اچھا جی چلو یہ بتاؤ جلے پر نمک چھڑکنا جلے پر نمک چھڑکنا مگر اب کسی کو بے قرار کرنا صحیح ہے کسی کے زخم کو ریتنا ہاں کسی کے زخم کو ریتنا تو اس کا نہ ہوگا سیاسی نامنانا پلیز دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کا سن کر پاکستانی عوام کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا اوف اللہ فاطمہ سارے سیاسی جملے اچھا میری بار سنو اگر تمہاری کوئی جو ٹیچر پیپر چیک کر رہی ہوئی وہ نون لیگ کی سپورٹر ہوئی تو تمہیں انڈا بٹا انڈا نمبر دے گی ایسا جملہ تو بناو جو ٹیچر کسی بھی پارٹی کی ہو تمہیں نمبر تو دے دے نہیں ماما پہلے میں ساری انفرمیشن نکٹی کروں گی اگر وہ نون لیگ کی ہوئی تو پی ٹی آئی کے بارے میں لکھوں گی اگر پی ٹی آئی کی ہوئی تو نون لیگ کے بارے میں لکھوں گی اور اگر پیپرس پارٹی کی ہوئی تو ایسے مک سکس کر دے گی چلو ٹھیک ہے نمبر تو بارے پکے ہیں چکمہ دینا چکمہ دینا چکمہ دینا یعنی دھوکہ دینا چکمہ دینا جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہمارے ملک کی حکومت ہم غریب عوام کو چکمہ ہی دیے جا رہی ہے واہ جی واہ ہر جملہ ہی سیاسی اچھا اب دیکھتے ہو آخری ہے آخری ہے والے تھا ہاں اب اس کا دیکھتے ہیں کہ تم بنا سکتی ہو کہ سیاسی نہیں آنکھیں چار ہونا آنکھیں چار ہونا پہلے تو مطلب بتاؤ آنکھیں چار ہونا یعنی آنکھیں ملنا آنکھیں چار ہونا ماما مجھے ایک جملہ ہے لیکن میں سیاسی نہیں چلو شکر ہے میں تو کب سے کہہ رہی ہوں سیاسی نہ ملانا کہ اس ویڈیو کے ہندر آپ لوگوں سے ہم ہماری آنکھیں چار ہو گئیں اور آپ لوگ نے ہماری ویڈیو دیکھی اس ویڈیو کو لائک کیا اور نیچے جا کے ہمارا بیل آئیکن نب آیا اور ہمیں سبسکرائب کیا آپ لوگوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی